اسلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ الحمدللہ جی دیکھیں ہمارا کتنا یمی کا دگوش تیار ہوا ہے شوروے والا یہ میں نے فرمائش پر بنایا ہے چلے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جی ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے اس میں دو ایک میٹیم سائز کا پیاز لیسن اور پیاز لیسن ڈالتی ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالی باقی چیزیں میں چوب کر کے ڈالوں گی اچھا یہاں پہ کچھ ثابت مثالے میں ڈالوں گی یہ ہے جی نمک ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون پپلی کالی مرچ کے آردس دانے لونک پانچے اور یہ بڑی الائچی اور نمک ایک ٹی سپون بھر کے یہ ہم گوش میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو بند کر کے ہلکی ایڈ پہ راکھ دیں گے کلنے کے لیے اچھا جی یہاں پہ میں نے لیے ہیں ٹیماٹر اور ہری مرچیں ان کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا سائیڈ پہ گوش ہمارا گل چکا ہے جی اور اب ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اور بسم اللہ یہ والے دو چمچے جس سے ہم کھانا بناتے ہیں یہ میں بھر کے ڈال لوں گی اور یہ کافی ہو جائے گا اچھا اب میں نے کام ہی ڈالنا ہے میں پھر میں اور ڈال لوں گے اچھا جی میں نے لکڑی والے چمچ سے کھانا بناتے رہی مجھے اس چمچ سے نا صحیح وہ ٹھیک نہیں لگتا اچھا میں نے پیسٹ ڈال لیا گوش میں اب یہ مسالے ڈال لیں گے جی مسالے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں دنیا پاورڈر چاٹ مسالہ سورخ مچ ہلتی اور سونف اور میتھی دانے کا پاورڈر وہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ایڈ کر کے اس کو اچھا طریقہ سے بھوننا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ہاف کے جی قدو ڈال دیا ہے پیل کر کے کٹ کر کے بہت بڑے کیوب نہیں کٹیں اور نہ ہی بہت چھوٹے ہیں کیونکہ شوروے والے میں کیوب تھوڑے بڑے ہی ہوں تو اچھے لگتے ہیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس وقت تک کہ اس کے جو آؤٹر سائیڈ کا کلر ہوتا ہے نا گرین یہ تھوڑا اور ڈار گرین ہو جائے یہ دیکھیں جی اب یہ بھون چکا ہے اس میں ہم پانی ایڈ کر کے رکھیں گے اچھا میں نے یہاں پہ جی ملک پاورڈر ایڈ کیا ہے جو کہ گریوی کو بھی گڑا کرتا ہے اور ٹیسٹ کو بھی بہت زیادہ بڑھاتا ہے نا یہ ہمارا کافیت تک کمپلیٹ بھون چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے لکڑی کا چمچ بھی یوز کرنا شروع کر دیا تھا اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس میں پانی ایڈ کریں گے پہلے میں یخنی جو بچی ہوئی وہ ایڈ کر دوں گی اور پھر اس میں میں وان اینڈ ہاف کلاس پانی کا ڈال دوں گی بس میں یہ وہی پانی ہے اور یہ اور پانی میں نے ڈالا یہ تقریباً وان اینڈ ہاف کلاس کے برابر تھا نا اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے سٹیم میں پکاؤں گی جو کہ بس اب پانچ منٹ ہی اور لگیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا قدو گوش بلکل ریڈی ہے اور قدو کھانا ایک سب سے بڑی بات ہے سنت بھی ہے چلیں جی اب ہم آپ کے ساتھ دوسری ریسپی شیئر کرتے ہیں پہلے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر ڈال دوں گی اور کچھ گارنش کے لیے باہول پر رکھیں گی یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا قدو گوش بہت اچھا تیار ہو چکا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بہت یمی لگا تھا خوش بھی اچھا لگتا ہے لیکن یہ میں نے فرمائش پہ شروع والا بنایا تھا اچھا جی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں کیریوں کی چٹنی کیریوں کو میں چھلکا اتار کر دیکھیں اس طریقے سے اس کا چھلکا اتاریں گے یہاں پہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ نے میری چینل کو ضرور سسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور اچھے اچھے کمٹس بھی دینے تینکیو بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تینکیو سو مچ اچھا جی یہاں پہ کیریوں کے چھلکے میں نے اتار لیا اور یہ دیکھیں جی میں نے کارکتے ہوئے زخم بھی لگا لیا آپ دیکھیں حادثاتی طور پر جو کام ہوتے ہیں تو اس میں میں آپ کو ایک ٹرپ بھی شیئر کر دیتی ہوں بلڈ بوز ادھر نہیں کر رہا تھا تو میں نے فوراں فوراں اس کے اوپر شہد لگا لیا آپ کے پاس کچن میں شہد تو لازمی پڑا ہوتا ہے شہد نہ ہو تو گلیسٹریم وہ لگا لیں اچھا ککنگ میں مشین کا تیل بھی یوز ہو جاتا ہے وہ ککنگ میں سوری کہہ رہی ہوں کٹ پر لگانے کے لیے لیکن جب ہم اندھا کوکنگ کار رہا ہوتا تو پھر ایسی چیزیں نہیں لگاتا کہ ان کی بھی خوش ہوئے یہاں پہ ہم کیریوں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی ہیٹ پہ اس کو رکھ دیں گے کور کر کے نا اور اس کو تھوڑا تھوڑا دیر بعد ہم نے ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اسٹیل کے برطن میں اس کا کلر بہت اچھا فریش بنتا ہے بنانے سے لیکن اسٹیل کے برطن میں بہت کیار کرنی پڑتی ہے فوراں فوراں پیندے میں لگ جاتی ہے چیز نا تو یہاں پہ میں اس کو پھر چیک کر رہی ہوں اور اس طریقے سے میں نے اس کو پندرہ منٹ تک پک کیا یہ اچھی سوفٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو اس کے اندر سرخ مرچ نمک بلکل بیسک چیزوں سے بناوں گی نا اور چینی کا ڈیڑھ کپ برکس میں ایڈ کر دوں گے نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور سرخ مرچ میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لیے اچھا جی یہ میں نے اس میں ڈیڑھ کپ چینی ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں مکس کروں گی اور ویسے تو اس میں کافی چیزیں جاتی ہیں لیکن میں نے اس کو بس بہت تھوڑے سے ہی مسالوں سے بنایا ہے اچھا اب یہ میش ہو گئی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کر کے اس کو فرائی کروں گی دیکھیں جی الحمدللہ یہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم بوٹل میں نکال لیں گے تینکیو سو مچ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تینکیو اوکے جی اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے سب کو اچھا اس کو جی ہم نکال کے اس جار میں اور ایر ٹائٹ بند کر کے فریج میں رکھیں گے باہر میں رکھیں گے کتنی چھوٹو سی تو بوٹل ہے فریج میں جگہ بانی جائے گی باہر بھی ایک ہفتہ نکال سکتی ہے